السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے آج کا میرا ویلوگ جو ہے وہ ہے واق کی ایک فیمس مارکٹ ہے بستی ہم لوگ آج وہاں جا رہے ہیں میں اور امی تو آج کا ویلوگ جو میرا ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے امی کی آئی سائٹ پی چیک کروانے تھی شاپنگ کرنی بھائی کے لیے بھی کچھ کھانے پینے کے لیے اس کی کچھ فرمایشیں تھی وہ بھی پوری کرنے تھی آج سائٹ چیک کروانے جب کلینک پہنچے تو ڈاکٹر صاحب تھے ہی نہیں ان کا ٹائمنگ کچھ ڈیفرنٹ ہیں کوئی ڈیفرنٹ تھے تو وہ تو نہیں ہو سکا پھر ہم لوگ شاپنگ کے لیے آگئے ہم انہیں اپنے لیے کچھ ڈریسز دیکھنے تھے یہ ہم آئے ہیں ایک شاپ پہ ان کے پاس کافی ہوتے ہیں برینڈز اوریجنل تو نہیں ہوتے ریپلکہ ہی ہوتے ہیں اے پلس کوپی لیکن یہاں پہ بھی کچھ اچھا نظر نہیں آیا امی کی پسند کے مطابق یہاں پہ مطلب جو شاوز وغیرہ تھیں وہ کافی بڑے بڑے اس پہ فلاورز بنے وے تھے پرینٹس ٹائپ کے تھے کہ امی کو اچھے نہیں لگ رہے تھے تو بس ہم دھونڈ رہے تھے دیکھ رہے تھے اور یہ والا ڈریس مجھے تو بہت اچھا لگا تھا لیکن امی کو یہ ہی تھا کہ اس کے بھی پرینٹ جو ہے نا کافی ڈیفرنٹ ہے اور یہ شال مجھے اچھی لگی تھی اس کی بہت زیادہ یہ ایک بیسمنٹ میں پلازہ ہے بستی میں اور یہ میں اس کو کہتی ہوتی ہوں یہ منی موتی بازار ہے اور اس ٹائپ کا ہے چھوٹا سا نا مطلب رش کافی یہاں پہ ہوتا ہے اور چیزیں بھی اس ٹائپ کی ہیں شاپس اسی طرح کی ہیں ہم لوگ انہیں شاپنگ ادھر سے کبھی کی اس طرح سے نہیں ہیں لیکن یہ میں سپیشلی آپ لوگوں کے لئے آئی تھی ادھر سے پھر ہم ایڈن روپ کی شاپ پہ آگئے وہاں پہ بھی دیکھیں پھر بنینزا سا ترنگی پہ آیا یہ لون کے تھے لیکن ویسے ہی امی دیکھ رہی تھی اچھے کلرز تھے کچھ امی کو پسند آ رہے تھے لیکن لون چونکہ لینی نہیں تھی ونٹر سیزن ہے تو پھر اس وجہ سے لیکن وہ جب بندہ جاتا ہے تو ویسے ہی نظر آ جائیں تو کہتے ہیں چلو دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح کے ہیں لیکن ونٹرز کا امی کو اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ میں نے تھوڑا تھوڑا کیپچر کرنے کی کوشش کیا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ علاو نہیں ہوتا سٹورز میں ویڈیو شوٹ کرنا اور یہ سیل لگی ہوئی تھی اس پہ کارڈیگن وغیرہ تھے سویٹرز تھے تو بس وہ میں دیکھ رہی تھی کہ کیا ہے لیکن ڈسکاؤنٹ میں بھی پرائسز کافی ہائی تھی ان کی یہ چلتے چلتے راستے میں ہی بس جیسے وہ شاپ کے باہر ہی انہوں نے کچھ چیزیں ڈسپلے کی ہوتی ہیں تو ویسے دیکھ رہی تھی گزرتے گزرتے یہ شرٹس وغیرہ یہ بچوں کے کپڑے ہینگ ہوئے ہوئے تھے بہت زیادہ سٹورز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں ہیں اور ابھی ہم لوگ آئے ہیں امی کی آئی سائٹ چیک کروانے اور گلاسز بنوانے ہم لوگ اسی سٹور پہ آتے ہیں ہمیں شاہ انہیں کے اس پہ آتے ہیں اور یہی سے بنواتے ہیں کافی اچھی مل جاتی ہیں یہاں سے پہلے ہم لوگ انہیں چکر لگایا تو یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے پھر ہم لوگ واپس سے لے گئے اور گھومتے پھرتے رہے امی کی آئی سائٹ ویک ہوتی جا رہی ہے پھر ہم لوگ یم پہ جا رہے تھے تو راستے میں امی کو نظر آ گیا کہ سیل میلا ہے یہاں پر یہاں پہ تھوڑی چیزیں چیپ پرائس میں ملتی ہیں کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی کچھ بہت زیادہ ہی وہ جاتی ہیں نا مطلب زیادہ اچھا مٹیریل نہیں ہوتا لیکن سم ٹائم آپ کو اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں تو یہ والا بیسمنٹ میں تھا اور کافی بڑا تھا یہ ایریا امی نے کہا چلو ایسی دیکھیں جو صحیح کے کس ٹائپ کی چیزیں ہیں امی کو ون ڈالر شاپ بہت اچھی لگتی ہے اور دوسرا یہ اس ٹائپ کی تو کافی یہاں پر ورائیٹی تھی چیزوں کی اور میں نے شوٹ کرنے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں کے لیے کروکری کا سیکشن ہے یہ لیا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے کیونکہ لینا ہی نہیں تھا جسٹ ایک اوورویو کرنی تھی شاپ چیزیں پس وہی اوورویو لیا ایک اور ساتھ شوٹ کیا میں نے بچوں کے ٹائز اور سٹیشنری کی بھی کافی چیزیں تھیں یہ سام ادھر ٹائم جب ہم جائیں گے کبھی سپیشلی کچھ لینا ہو تو پھر میں ادھر سے ڈیٹیل وغیرہ لوں گی کہ کیا ہے پرائیسز کیا ہیں میٹیریل کیسا ہے اس کو دیکھیں گے بس ابھی تو ہم نے چلتے چلتے ہی چیزیں دیکھیں کہ ہے یہاں پر کیا کیا کون کون سے آئیٹمز آویلیبل ہیں یہ بچوں کی چیزیں چھوٹے بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے وہ جیسے بس چیزیں لے کے توڑ پھوڑ کے پھینک دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ یہی سے اسی ٹائپ کی جگہ سے لے لیں اور پھر وہ جو مرضی کرتے رہیں پھینک دے توڑ دیں وٹیور یہ جو آرٹیفیشل پلانٹس تھے نا یہ کافی مزے کے لگ رہے تھے یہ کافی اچھے لگتے ہیں جب آپ گھر میں کہیں ڈسپلی کرو اور جی یہ ہم لوگ آگئے ہیں یم پہ یم کافی بڑا ہے بیسمنٹ میں بھی ہے پھر اوپر بھی ہے ان کا ایک سیکشن پھر فرسٹ فلور پہ ہے گراؤنڈ پہ اور بیسمنٹ پہ تو ہمیں تو صرف بیسمنٹ میں ہی جانا تھا کیونکہ چارٹ لینی تھی اور جلیبیاں لیں تھی ہم نے کوئی اس طرح کی چیزیں تو اس لئے ہم بیسمنٹ میں ہی آئے ہیں اور پھر میں نے ساتھ یہ تھوڑا سا ویڈیو بھی شوٹ کر لی یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے طریقے سے جلیبیاں بنا رہے ہیں اور اب چونکہ ونٹرز ہیں موسم بھی ایسا تھا تو اتنا اچھا لگا تھا دیکھنا وہ سارا ایریا بھی اس طرح کا مزے مزے کی چیزیں وہ رات کافی ہو گئی شام ہو گئی تھی ٹائم کافی وہ ہو گیا تھا ہمیں گھونگتے پھرتے ہی تو ہم لوگ واپس جا رہے تھے اور یہ دیکھیں شام کو یہاں پہ کافی رونک ہو جاتی ہے سارا باربیکیو آئیٹمز جو ہے نا یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں ہر طرح کی چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں اور ہر جگہ فش فرائے سجی اور چپل کباب اور اس طرح کی چیزیں ہیں اوکے ویورز آج کا میرا ویلوگ اتنا ہی تھا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ